پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ حالیلویہ بربت کی تاروں کو جب تک چھڑا نہ جائے اس وقت تک سریلی آواز آپ سن نہیں سکتے انگوروں کو جب تک نچوڑا نہ جائے آپ تازہ راس کا مزا نہیں لے سکتے خوصورت تصویر میں لازمی ہے کہ اس میں سائے بھی ہوں یہ پیانو باجرہ ہے اس میں دو نوٹ ہیں ایک بلیک ہے اور ایک وائٹ ہے جب تک یہ دونوں نہ بجیں آپ میٹھی رسیلی آواز کو سن نہیں سکتے جس سے مسدونوں بجانے لازمی ہیں رات اور دن خدا نے بنائے ہیں تو میں نے بتایا کہ سچے ایمان کی کیا ہوتی ہے پرخ ہوتی ہے ٹیسٹ میں سے گزارا جاتا ہے وہ ایمان بہت ہی کمزور ہے آخری باتیں سن لیجئے گا میرے جتنے بیان بھئی یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں کئی بھی بیٹھ کر میرا کلام سن رہی ہے میں نے کیا کہا کہ وہ ایمان بہت ہی کمزور ہوتا ہے جو اس وقت خدا کی ذات پہ بروسہ کرتا ہے جب حالات سب ٹھیک ہوں جب کوئی پرابلم نہ ہو ساری چیزیں ماری فیور میں ہو دنیا ہماری فیور میں ہو حالات ہمارے فیور میں ہو اور کھانے پینوں کو بہت آسے ملتا ہو تو ان حالات میں خدا کی ذات پہ بروسہ رکھا تو کیا رکھا ایسا ایمان بہت ہی کمزور ہے ایمان وہ ہے کہ جب تمام حالات آپ کے خلاف ہوں ایمان وہ ہے کہ جب ہم مشکل حالات میں سے گزرے ہوں تو اس وقت ہم خدا کی ذات پہ بروسہ رکھیں وہ ایمان قابل تعریف ہے کتنے مسیحوں کا میں نے دیکھا جب ان کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو وہ آنا ہی بند کر دیتے ہیں کچھ لوگ جن کا مسئلہ حل ہو جاتا وہ بھی نہیں آتے اور جن کا حل نہیں ہوتا وہ بھی آنا بند کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا یہی ایمان ہے کہ جب سارے حالات اچھے ہوں تو پھر ہم خدا کی ذات پہ ایمان رکھیں تو ایمان وہ ہے جو مشکلات میں قائم رہے جب اس کے اوپر سے ہیوی ٹریفک گرزاری جائے جب مشکلات کا امبار ہو جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو جب انجیر کا درخت نہ بھولے جب تاک میں انجیر ہنگور نہ لگے اور کھیتوں کا حاصل ختم ہو جائے جب طویلے میں مویشی نہ ہوں جب سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں جب اپنے اپنی اولاد ہمارے خلاف ہو جائے جب کلیسیہ ہمارے خلاف ہو جائے جب ہمیں نکال کے بار پھینک دیا جائے جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو حالات سازگار نہ ہو اس وقت ہم اگر ایمان میں قائم ہیں تو وہ ایمان جو ہے بڑا ایمان کہلاتا ہے جس چیک یور فید میں نے آپ کو حوالہ دیا حبکوک چیپٹر تھری ورس سیونٹین اور ایٹین کا خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اپنے ایمان پر نغاہ کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی آہ یسو مسیح میری بہین میرے بھائی جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں آج آپ سے کہہ رہا ہے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے اگر تُو میرے کلام پر ایمان لائے گی تو تجھے شفاہ مل جائے گی مل جائے گی لیور پرابلم گائری پرابلم سکن پرابلم وٹ ایور پرابلم آپ سفرنگ پر خدا مند کہہ رہا ہے بائبل کا خدا کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی اگر تُو آج شام میرے کلام پر ایمان لائے گی تو تُو خدا کا جلال دیکھے گی حالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ حالیلویہ اگر تُو ایمان لائے گا ایمان لائے گی تو تُو خدا کا جلال دیکھے گی تُو خالی ہاتھ نہیں جائے گی تُو خالی ہاتھ نہیں جائے گا خدا من ایمان کے وسیلہ سے تیرے جیون کو بدل دے گا اگر تُو ایمان لائے گا لائے گی تو چاند ہی لمحہ میں خدا آپ کو وہ کچھ بنا دے گا جو کبھی آپ نے سپنوں میں بھی نہیں سوچا حالیلویہ خدا مند خدا کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو ہم نے آج ایمان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کون سا ہے کہ ہم دکھوں میں قائم رہتے ہیں یا داما ڈوھل ہو جاتے ہیں بہت کچھ کہا جا سکتا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے بڑھاؤں آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اپنے آنکھیں بند کھڑے ہو جائیں دس یور ٹائم دعا کریں خدا مند آپ سے کہہ رہا ہے آپ کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی اگر تم مجھ پر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دکھئے یہ الفاظ آپ کے لئے ہیں روح سے بھر جائیں شادمانی سے بھر جائیں آپ دیکھیں ایمان کی آنکھوں سے کہ آپ کے جوے ٹوٹ رہے ہیں کے لئے ہیں اگرام کی مجھ پیار دھائے ہیں